اسلام علیکم ورحمت اللہ سعودی عربیہ کی خبروں کے ساتھ عبدالستار خان لگاریہ پر خدمت میں حضر فرنگ اگر سعودی عرب امراض کی خبروں سے باخبر آئینا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل کے آئیکون پر کلیک کرنا مت بھولئے گا سعودی خبرسان آجنسی ایس پی اے کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نائے کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور اس سے بچاؤں کے لیے ظاہرین میں دینی سینسی اور سماجی آگہی کا احتمام کر رہی ہے اس حوالے سے مسلمان آنے عالم میں ویرس سے بچاؤں کے لیے ضروری اقدامات بارے میں دس سے زیادہ زبانوں میں پیغامات پیچ کیے جا رہے ہیں مسجد الحرام انتظامیہ میں شعبہ ترجمہ اور لسانیات کے ڈریکٹر و سام مقادمی نے توجہ دلائی کہ ہمارا ادارہ حفاظی تدابیر اور آگہی کے حوالے سے جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی پنیادی زمانداری ہے یاد رہے وبائی مرض کو کرونا سے بچاؤں کے لیے عمرہ پر پابندی آئید کی جا چکی ہے جبکہ مملکت کی تمام مساجد میں جمعہ کے اجتماعات بھی اردی طور پر روک دیئے گئے ہیں تاکہ کرونا ویرس کو لوگوں میں پھیلنے سے روکا جا سکے کرونا ویرس کی حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایسا خطرناک جراسیم ہے جو انسانی نظام تنفس پر حملہ آور ہوتا ہے عالمی سطح پر اب تک اس ویرس سے بچاؤں کے لیے کوئی دوائی ایجاد نہیں کی جا سکی ویرس کی روک تھام کا سب سے بڑا ذریعہ سماجی رابطوں کو محدود کرنا ہے تاکہ ویرس دوسرے لوگوں میں منتقل نہ ہو اب چلتے ہیں فران ہم اگلی اپنی نیوز کی طرف اگلی نیوز سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ شاہ سلمان کی صدارت میں جی ٹوئنٹی کے سربراہ اجلاس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مملکت کی نظر میں انسانیت کا مقام سب سے بالا تر ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر خارجہ نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ ہم ریاض سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کرونا پر پتہ یاب ہونے اور اس خطرے پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو مل کر جدو جہد کرنا ہوگی وزیر خارجہ نے توجہ دلائے کہ شاہ سلمان نے نیو کرونا ویرس سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کو دس ملین ڈالر کا عطیہ پیش کر کے دنیا بھر کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے وزیر خارجہ نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا ویرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور دنیا بھر کی سلامتی و صحت و سلامتی کے خاطر عطیہ پر جمعات کو شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب انیس سو چانوے سے لے کر اب تک چوراسی ہزار چوراسی سے زائد ملکوں کو بانوے اشاریہ چار عرب ڈالر سے زائد دیادہ کے عطیات دے چکا ہے شاہ سلمان اندادی مرکز و انسانی خدمہ دو ہزار پندرہ میں اپنے قیام کی تاریخ سے لے کر اب تک چوالی سے زیادہ ملکوں میں ایک ہزار ایک ہزار ستاون سے زیادہ منصوب ہے ساڑھے تین عرب ڈالر کی لگہ سے ایک سو اٹھاٹھ شرکہ کے تاون سے انجام دے چکے ہیں فرنڈ آپ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف وزارت تجارات کے ترجمان عبد الرحمن عبد الرحمن الحسین نے کہا ہے کہ نائے کرونا ویرس سے احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر پر عمل در آمد کو یقینی بنانے کے سلسلے میں مارکیٹو کے لیے نئی ذابطیں جاری کیے گئے ہیں ہر ہیپر مارکیٹس پر پبندی لگا دی گئی ہے کہ ایک وقت میں سارفین زیادہ تعداد میں مارکیٹ میں داخل نہ ہوں یہ پابندی حفظان صحت کے اصولوں کے تحت لگائی گئی ہے ہیپر مارکیٹ میں ایک وقت میں پچیس افراد اندر جا سکتے ہیں وزارت صحت نے ہیپر مارکیٹ کے انتظامیہ سے کہا ہے کہ اگر مارکیٹ کا رکب بیق وقت میں پچیس زیادہ کی گنیاج کہا ہے تو موائقہ نہیں فرین اس بارے میں میں الگ ایک ویڈیو ویڈیو ڈال چکا ہوں آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا جاتے ہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی نیکسٹ آب ڈیٹ کی طرف سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے جمرات کے روز مزید ایک سو بارہ افراد کے کرونا کرونا کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ مدینہ منورہ میں ایک اور غیر ملکی اس مرض سے ہلاک ہو گیا ہے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں اب تک کرونا کے مجبوعی مریضوں کی تعداد ایک ہزار بارہ ہو گئی ہے جمرات کو جن مریضوں کی تصدیق ہوئی ان میں سب سے زیادہ ریاض میں ہیں جن کی تعداد چونتیس جبکہ مکہ میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد چھبیس اور جدہ میں تیرہ ہے خفجی بریدہ اور زہران میں ایک ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف مکہ مکرمہ گورنیٹ کی جانب سے بودھ کی شاہ وضاحت کی گئی ہے کہ کرفیو میں توسیس اور مکہ مکرمہ میں ہوگی جدہ اسے مستثنہ ہوگا یاد رہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کا پھیلہ روکنے کے لیے رات کی کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا جس کا آغا شام ساتھ سے صبح ساتھ بجے تک ہوتا ہے بودھ کے دن مملکت کے تین شہر میں کرفیو کا دولانے میں اضافہ کیا کیا تھا مکہ گورنیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں کرفیو کا آغا جمرات سے کیا جائے گا جس کا آغا سہ پہل تین بجے سے ہوگا جو صبح چھے تک جاری رہے گا اس علامی کے مطابق جدہ اور اس کے نواحی علاقوں میں کرفیو کے آوقات شام ساتھ بجے سے صبح چھے بجے تک ہی ہوں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیسٹ اپ ڈیٹ کی طرف سعودی پریس آجنسی واس کے مطابق نیشنل کار نے علامیہ میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر اور ویڈیو کے بعد نیشنل کار کے بعض اہلکاروں کے خلاف تاتی بھی کاروائی کی جائے گی واضح رہے کہ سعودی عرب ایک معروف فنکار نے ٹویٹر پر اپنے ایک آن میں ویڈیو اور تصاویر شیئر کی تھی جس میں ان کے ساتھ ریاض کی ایک ہائی وی پر نیشنل کار کے اہلکار نظر آ رہے تھے فنکار نے ٹویٹ میں کہا کہ میں ریاض کے ایک ہسپدال میں تھا مجھے کسیم پہنچنا تھا راستے میں مقرب ہو گیا جب میں کسیم کے قریب چوکی پر پہنچا تو مجھے نیشنل کار کے اہلکاروں نے روک لیا انہوں نے کہا کہ اہلکاروں نے جب مجھے پہچان لیا تو نہ صرف مہربانی کر کے مجھے جانے دیا بلکہ گاڑی سے اتار کر میرے ساتھ ویڈیو اور یادگار تصاویر بھی بنوائیں فرنٹ آپ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی اور آخری نیوز کی طرف مکہ مکرمہ کے باسی سوتے نہیں یہ محض مقولہ ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے مکہ مکرمہ دنیا کا وہ شہر ہے جہاں باسی نہیں سوتے دن ہو یا رات یہاں پر ہر وقت چہل پہلی ہی رہتی نہیں بلکہ ازدہام بھی رہتا ہے مگر وہ شہر جو کبھی نہیں سوتا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں رات کے وقت ہوں کا عالم ہے سعودی حکام نے کرونا وائرس کے انصداد کے لیے احتیاطی تخبیر کرتے ہوئے شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو نافذ کر رکھا ہے اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور ریاض میں کرفیو کی مدد بڑھاتے ہوئے دوپہ تین بجے سے کر دی گئی ہے اس کا نفاذ آج جنرات سے ہو گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کرفیو کے دوران شہری و غیر ملکیوں نے انتہائی تعاون اور شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھروں تک ہی محدود ہیں شہریوں کے متعدد اہم شہر کے متعدد اہم شہروں کے تصاویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں چند دن پہلے تک چہل پہل تھی وہاں آج کل غیرانی چھائی ہوئی ہے فرم یہ تو تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز آج کی میم کب نیوز اگر آپ میرے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پہ کلیک کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی